آج ہمارا پاکستانہ فیرس کا لیکچر ہے اور ہمارا ٹاپک رہے گا پارٹیشن بینگال جو کہ پاکستانہ فیرس پری پارٹیشن کا ایک امپارٹن ٹاپک ہے جس میں ہم ڈسکس کریں گے انٹوڈیکشن کاؤز آف پارٹیشن آف بینگال ہندو مسلم ری ایکشنز انلمنٹ آف دی پارٹیشن کوسٹ انلمنٹ ایشیوز یہ جو ہم نے ایریاز اس میں ڈسکس کریں گے جتنے بھی جس کے ساتھ سے لیکچر اور ہمارے سلائٹس ہوں گے ہم نے اس طریقے سے بنائی ہے تاکہ آپ کو کمپیٹیٹیو ایگزیمز لائک سی ایس 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 میں کسی بھی انگل سے آ جائے تو آپ اچھے سے ان کو ڈیل کر پائیں گے سٹارٹ کرتے ہیں انٹوڈیکشن کے ساتھ بیسیکلی پارٹیشن آف بینگال آناؤنس ہوا دا نائیٹین جولائی نائیٹین زیرو فائی بائی لارڈ کرزن جو کہ یونائٹیڈ انڈیا کے وائس رائے تھے اور ایمپلیمنٹ ہوا دا پارٹیشن سکسٹینڈ آکٹوبر نائیٹین زیرو فائی لارڈ کرزن نے ایک جو یونائٹیڈ بینگال تھا اس کو ایک منیجیبل سائز میں کیا جس سے بنے ایس ایس ایڈ ویس بینگال مسلم میجوریٹی دے ایس بینگال میں جس کے ڈسٹرک دے ڈھاکہ آسام کولا رنگپور اینڈ بھوگرا کے پیٹل ڈا کولکتہ اب آتے ہیں جی کاؤزز آ پارٹیشن آ بینگال کے ایسے کیا ریزنز تھے کاؤزز تھے جن کی وجہ سے لارڈ کرزن کو ایک ڈیسیشن لینا پڑا کہ یونائٹیڈ بینگال کو سپلیٹ کر دیا جائے جو یونائٹیڈ بینگال کا پروینس ایٹسیل ایک بہت بڑا پروینس تھا یونائٹیڈ بینگال جس کی جو ایریا تھا وہ آلماسٹ ون ایٹی نائن تھاؤزن سکوائر میلز تھا اور اس کی پاپولیشن دی ایٹی میلین اب یہ اتنا واست بائی ایریا اینڈ پاپولیشن واز گوونڈ بائی ون لیٹینٹ جنرل تو یہ ایک کافی ڈیفیکل چیز تھی ایک جو لیٹینٹ گوونر ہے وہ ایک اتنے بڑے پروینس کو کس طریقے سے گوون کرے تو ان کے لیے ایک ایڈمنسٹریٹیو چیلنجز دے جس کی وجہ سے لارڈ کرزن نے ایک ڈیسیشن لیا کہ یہ یونائیٹڈ بینگال کو اسٹین ویسٹ بینگال بنایا جائے اس کے بعد آتا ہے لیمیٹڈ سورس آف کمیونکیشن اب بیسیکلی لیمیٹڈ سورس آف کمیونکیشن میں ایک تو آنے جانے کا بھی مسئلہ ہوتا تھا جو ریورس ہوتے تھے آپ کے فورسٹ ہوتے تھے ان میں سے آنا جانا ان سے لوگوں سے کمیونکیٹ کرنا کیونکہ وہ ایک لیفٹینٹ گوونر تھا وہ کتنی چیزوں کو دیکھے گا کہاں کہاں جائے گا اور اس کی اسی وجہ سے جو وہاں پہ لائنڈ آرڈر کی سیچویشن ہوتی تھی وہ ورسٹ ہو گئی کیونکہ ایک بندہ کہاں کہاں پہ دیکھے گا وہاں پہ جو کمیونکیشن موڈ تھے وہ اتنے ایڈوانس تو تھے نہیں کہ آپ ای میل کرو آپ لیپٹ اپ لے کے ان کے پاس جاؤ آپ کے پاس موبائل ہے آپ کے پاس فیس بک کے سوشل میڈیا آپ ان کو کس طریقے سے کمیونکیٹ کریں گے بیسیکلی تو وہاں آنا جانا ہوتا تھا اور وہ گاڑیاں وانیاں بھی وہاں پہ ایک ویل نون پرسنالٹی کے پاس ہوتی تھی جو سپیشل بندے ہوتے تھے ان کے پاس ہوتی تھی تو یہ ایک کمیونکیشن بھی ایک بڑا ریزن تھا جس کی وجہ سے یونیٹڈ بینگال کو سپلیٹ کرنا پڑ گیا تھا ڈیفرنس آف لینگویج اب ایسٹ اینڈ بینگال میں ویسے اگر کنسیڈر کیا جائے تو بینگالی وہاں پہ کم ان کو کاؤنٹ کرتے تھے مسئلہ سارا ہوتا تھا ہندو اینڈ مسلم کا اب ہندی وہاں پہ ہندو جو تھے وہ ہمیشہ اپنی ہندی کو پرومٹ کرتے تھے بینگالی جتنے بھی تھے وہ اپنی بینگالی کو پریارٹی دیتے تھے مسلمان وہاں پہ پرشین انڈ اردو کو دیتے تھے پریارٹی تو یہ وہاں پہ جو بیسیکلی جنگ دی وہ اس لیے نہیں دی کہ ہم کون سی لینگویج بولیں گے کیا کریں گے مسئلہ سارا تھا کہ کون سی سویلائزیشن سوپیریئر ہے جیسے کہ ہم نے پچھلے لیکچر میں ہندی اردو کانٹروورسی کو بھی ڈسکس کیا تھا تو یہاں پہ بھی یہ سوپیریئرٹی اور انفیریئرٹی کانسپ تھا کہ یہ چیزیں ہمارا رہنا کہنا سویلائزیشن الگ ہے ہم اگر ابھی اردو نہیں بولیں گے تو کل کو تو ہم بھی انہیں کے جو سویلائزیشن میں کلچر میں مکس اپ ہو جائیں گے پھر مسلمان کس طریقے سے ایک اپنی سویلائزیشن بنائے گا اور بنگالی کس طریقے سے اپنی سویلائزیشن بنائیں گے تو یہ بھی ایک جو انا میجر کا حصہ جس کی وجہ سے ایسٹ این ویسٹ بنا گیا کہ مسلمان اس طریقے کے طرف آئیں گے ہندوز دوسری طرف جائیں گے ہندوز اپنی ہندی پروموٹ کریں گے مسلمان اپنی اردو کو فوکس میں رکھیں گے اور یہی ریزن ہے کہ ہم نے ہمارے کانسٹوٹریشن جو پہلے والے دے ان میں بھی ہندی اردو سوری اردو انڈ بنگالی کو آفیشل لینگویج کر دیا گیا تھا تو یہ بھی ایک میجر ریزن تھا کہ ریسپیکٹ اف فیلڈ میں جو ہی مسلمان انڈ بنگالیز جا کے اپنی چیزوں کو پروموٹ کریں گے کلچر کو پروموٹ کریں گے تو یہ جو میجر ریزن تھے پارٹیشن اپ بنگال کے وہ ہی تھے ان کے بعد جی ریسپونس آتا ہے جب پارٹیشن اپ بنگال بن گیا فالوینگ ڈیٹس جو میں نے آپ لوگوں کو پیچھے سلائیڈ میں بتائی دی مسلمانوں کا رییکشن کیا تھا پارٹیشن اپ بنگال کے لیے بیسیکلی مسلمانوں کا جو رییکشن تھا وہ ریسپونس پوزیٹیو تھا کس لیے کیونکہ مسلمان تو مسلمانوں کو ایک آپرچونٹی ملی تھے کہ وہ اپنی ایگری کلچر کے جو فیلڈ ہوتی ہیں یا دوسری جتنی بھی سروس ڈیلیوری واری جو فیلڈ ہوتی ہیں اس میں مسلمان اچھے سے ڈیولپمنٹ کر سکتے ہیں اس کے جو ڈھاکہ تھا یونائٹڈ بنگال میں ڈھاکہ ایک بہت بڑی سٹیٹ تھی وہاں پہ مسلمان میجورٹی میں تھے اب میجورٹی میں ہونے کے باوجود ان کو کہ یہ اپنی سیویلائزیشن اور مسلم کلچر کو اچھے سے پروموٹ کر پائیں گے تو ایک یہ بھی ریزن دا کہ سوشل انڈ کلچرل ایڈوانسمنٹ بھی ہونی دی کل 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 کا تامی کیونکہ وہ وہاں کا پروونس بن گیا تھا اس کے علاوہ جی پارٹیشن اب کوٹی ریزلٹ ان پولیٹکل اپلیپنس ایکشن ان گورنمنٹ اب دیکھیں اس کے بعد جتنے بھی ہم نے پچھلے لیکچرز میں انڈین کاؤنسل ایک ڈسکس کیے وہاں پہ کہیں پہ بھی مسلمانوں کا ذکر نہیں ہے سارے ہندو ہندو ریپریزنٹیشن چاہیے ہندو مطلب مسلمان ایک مینورٹی دے تو مینورٹی کے رائٹس بھی نہیں دے مسلمانوں کے پاس کیونکہ وہاں پہ ہندو ڈومیننسی دی جیسے کہ آج کل آپ بھی کرنٹلی دیکھ لیں منورٹی کی کوٹ آتی ہے ٹھیک ہو گیا اربن رورل کی کوٹ آتی ہے وہاں پہ یہ والا سیٹ اپ بھی نہیں تھا انیٹیڈ بینگال میں تو اس کی وجہ سے پولٹیکل جو اپلک دی مسلمانوں کی وہ بھی کافی افیکٹڈ تھی تو پارٹیشن بینگال سے کیا ہوا کہ مسلمان اپنی اس بینگال میں میجورٹی ہو گئے اور ان کو ایک چانس ملا ان کو اپنی الگ سے رپریزنٹیشن ملی کہ ہاں ہماری کوئی پولٹیکل پریٹ فارم پہ ہم آئے ہمیں آگے چل کے کچھ نہ کچھ اپنی نیشن کے لیے کرنا ہے تو یہ بھی ایک چیز تھی اس کے علاوہ جو لارڈ کرزن تھے انہوں نے ایک ٹومیس کیا تھا کہ میں دھاکہ میں ایک یونیورسٹی اسٹیبلش کروں گا اور یہ اپرچنیٹی مسلمانوں کے لیے ایک گولڈن اپرچنیٹی دیئے کہ اب دھاکہ میں یونیورسٹی لگے گی اور مسلمان ایڈوکیشنل جو ایک کامپیٹیشن ہے ان میں بھی آئیں گے کیونکہ ہندوز آفٹر دیوار آف انڈیپنڈنس جو ہم نے چیزیں ڈسکس کی دی کہ ہندوز بکم بلو آئیڈ ووائس پار بریٹیشس اور اب یہ ایک چانس مل رہا ہے مسلمانوں کے کہ وہ بھی ایڈوکیشنل فیلڈ میں کچھ نہ کچھ ایڈوانسمنٹ کریں اب آتے ہیں جی ہندوز ہندوز ریسپونس اب ہندوز کا کیا ریاکشن دا پارٹیشن دا بنگل کے لیے بیسیکل ہندوز کا جو ریاکشن دا وہ ٹوٹلی نیگیٹیو رییکشن دا کیونکہ اب دیکھیں ہندوز جیسے ہی پارٹیشن یونائٹڈ بنگل دا وہاں پہ ہندوز کی ایک ڈومینٹ پوزیشن دی اور مسلمز جو تھے وہ ایک انفیریئر پوزیشن میں رہے رہے تھے تو جتے بھی ہندو لینڈ آرز تھے ٹریڈرز تھے کیپیٹلس تھے وہاں پہ جو بھی ایک انٹیٹیز دی ان کو یہ ایک ڈر لگا کہ بھائی اب مسلمان الگ ہو گئے اب وہ ایڈوانس ہو جائیں گے یہ کوئن پکارے گا ہم تو تو ان کا انفیونس چلا گیا ان کے وہ سلیو ماسٹر والا جو کانسپ دا انفیریئریٹی اور سپیریئریٹی والا جو کانسپ دا وہ وہاں پہ ہند ہو گیا تھا تو یہ ایک ہندوز کو ایک ڈر آ گیا کہ ہاں اب مسلمان تو اپنی سپیریٹی میں آ جائیں گے ایڈوانسڈ ہو جائیں گے اور ہم ہمارے ہاتھ سے نکل جائیں گے تو یہ ایک ہندو لینڈ لارڈ کیپیٹلس پریڈرز کا یہ ان میں ایک آ گیا تھا دل میں کہ ہاں بھائی اب ہمارے لئے خطرہ بن جائیں گے آگے چل کے اس کے علاوہ جو ہندو لائر سے انہوں نے بھی نیگٹیو رییکشن دیا تھا کیونکہ جب یونیٹڈ تھا تو یونیٹڈ میں جتنے بھی کورس اور لوگ کی جو پریکٹس تھی وہ ہندو میجوریٹی میں تھی اب بیسیکلی دوسرا پروونس بن دیا تو وہاں پہ بھی ایک سپریٹ کورس وغیرہ بن نہیں دی تو ان کو لگا کہ اگر وہاں پہ بھی یہ سارا سیٹ اپ ہو جائے گا تو ہماری پریکٹس جو ہے یہ افیکٹڈ ہو جائے گی کیونکہ دیکھیں یونیٹڈ بنگال میں ہندوز ہیں مسلم ساتھ ہوتے تھے تو وہ کوٹ میں آنا جانا لائر سے ملنا یہ تھوڑی پوچھتے تھے کہ ہم کس کے پاس جائیں گے کب جائیں گے کیوں جائیں گے بھائی جو ملا اسی کے پاس جائیں گے اور وہاں پہ ڈومینٹ پوزیشن دی ہندوز کی تو اب سپریٹ ہو گئے تو مسلمان تو الگ جو گئے وہ اپنے پروونس میں ہی سارے اپنے مسئلے مسائل ڈیل کریں گے تو جو ان کی ایک ہیجومینک پوزیشن دی وہ وہاں پہ افیکٹ ہو گئی تو یہ بھی ایک ریزن دا جس کی وجہ سے اندوز نے نیگٹیو ری ایکشن دیا تھا اس کے علاوہ یہ سارے ریزن جتنے بھی تھے کہ کیپیٹلزم ماسٹر سلیو وارا ٹریڈرز والا یہ کانسپٹ لینڈ اور ماسٹر انڈ سلیو والا کانسپٹ یہ ساری چیزیں دیکھتے ہوئے انہوں نے کیا کیا سوادشی مومنٹ سٹارٹ کی تھی اب سوادشی مومنٹ میں انہوں کیا کیا کہ انہوں نے اب بولا کہ ہمارے جو لوکل چیزیں ہم ان کو جو انہا پروموٹ کریں گے انسٹیڈ آف بریٹیش برٹس بریٹس سے ہمیں کوئی چیز نہیں لینی تاکہ ان کو جو ایکانومی بیک بون اف اینی پولٹیکل انسٹیٹیوشن اگر بریٹیش ایسٹ انڈیا کمپنی کے اترو جنہوں نے وہ ایکانومک اپرچنٹیز دے رہا تھا اگر وہ ان کی افیکٹ ہو جائیں تو بریٹیش کا بزنس کہاں سے چلے گا تو انہوں نے ایک یہ چیز بھی انیشیئٹ کی تھی اس کے بعد ایک دوسرے بھی تھے پروٹیسٹ کافی ساری چیزیں ہوئی دی پروٹیسٹ ان میں ایک بہت اچھی چیزیں تھیں جن میں ان کی ٹرینوں کو جلایا جا رہا تھا پروٹیسٹ ہوئی دی کہ انیلمنٹ کی جائے پارٹیشن کو انیل کیا جائے ریورس کیا جائے ڈیسیزن تو بیسیکلی اس کے بعد کیا ہوا لاؤڈ ہارڈنگ اسیوم چارجر اس گورنر جنرل آف انڈیا لاؤڈ کرزن گئے لاؤڈ ہارڈنگ آ گئے تو ڈنڈن سے وہ آئے تھے ویزٹ پہ انڈو پاکٹ میں اور انہوں نے ایک جو ہی نا ویلکم پارٹی دیتے ہیں آپ سمجھ لیں دربا رکھی گئی دی دیلی میں ٹویل دیسمبر نائٹین ایلیون میں پارٹیشنہ بنگال کینسل کر دیا وہاں پہ کینگ جورج آیا تھا گھومنے انڈو پاک ٹویل دیسمبر کو ایک دربار جیسے ایک پارٹی سیٹ اپ نہیں ہوتا ویلکم کے لیے ان کو پارٹی دینا وہ اسی ٹائپ کے ایک پارٹی رکھی گئی تھی جہاں پہ اناؤنس کیا کہ بھائی یونائٹیڈ بنگال کے جتنے بھی دو پورشن ہیں دونوں میں کافی ساری چیزیں آ رہی ہیں اور یہ تھریڈ بن رہے ہیں جو ہے نا لوگوں میں ایک اپریزل بن رہا ہے باگی ہو رہے ہیں لوگ تو اسی لا انڈ آرڈر کی سیچویشن کو دیکھتے ہوئے انہوں نے کہا کہ ہم اس کو کینسل کر دیتے ہیں اور پارٹیشنہ بنگال کو یونائٹیڈ بنگال بنا دیا گیا ٹویل دیسمبر نائٹین ایلیون کو اب یہ جتنے بھی پارٹیشنہ بنگال ہوا جیسے کہ ہم نے پچھلی سلائیڈ میں ڈسکس کی کہ مسلمانوں کو کافی ساری ملی تو یہ ساری چیزیں ختم ہو گئیں یہاں پہ اور مسلمان کے جتنے بھی خواب دے وہ بھی ٹوٹ گئے اور یہاں تک مسلمانوں کو لگا کہ بھائی ایک پارٹیشن ہم نے کیا ہے ہم تھوڑے آگے نکلے بھی نہیں نکلنے کا سوچ رہے ہیں تو ہندوز کو بھی یہ بھی اچھی نہیں لگ رہے تو اگر ہم ان کے ساتھ یونائٹیڈ بنگال میں رہیں گے تو ہمیں تو یہ ماسٹر سلیو والا کانسپٹ چلتا رہے گا قیامت تک تو انہوں نے یہ ایک دیسیشن کیا کہ اب ہمیں ایک الگ سے پولٹیکل پلیٹ فارم چاہیے ہم ایک نیشن ہیں ہم الگ سے رہیں گے ان سے جب ہی یہاں پہ ایک پاکستان مومنٹ کا جو انیشیٹ ہے تھا اس نے رفتار پکڑی پارٹیشن اب بنگال ہو گیا اننلمنٹ ہو گئی ہم نے ہندوز مسلمانوں کے بھی رییکشن اب پوسٹ پارٹیشن کیا ہوا تھا پارٹیشن پوسٹ اننلمنٹ کیا ہوا تھا جیسے کہ پارٹیشن تو کینسل ہو گیا یونائیٹڈ بینگال ہو گیا اس کے باوجود بھی کافی سارے چیلنجز آئی تھی اس میں ایکانومک ایشیوز اب دیکھیں یونائیٹڈ بینگال پارٹیشن ہو گیا ہندو مسلم الگ ہو گئے اسٹ انویسٹ میں تو مسلمانوں کے جتنے بھی بزنس دے انہوں نے وہ جا کے اپنے اسٹ بینگال میں شفٹ کر دیئے وہاں پہ انہوں نے اپنی ساری چیزیں لگانا اٹھنا بیٹھنا کاروبار لگانا وہ اسٹارٹ کر دیئے اب وہ کینسل ہو گیا تو وہ جو مسلمانوں نے جو مائیگریٹ کر کے آئے دے اسٹ بینگال میں آئے تھے جو الگ سے مسلمان دیکھیں ویسٹ بینگال میں سارے تو ہندو نہیں دے کچھ مسلمان بھی دے پارٹیشن کے وقت تو انہوں نے کیا کیا وہ تو اوبیسلی شفٹ ہو کر آ گئے ہوں گے اپنے اسٹ بینگال میں مسلمان تو ان کو اور ہندوز کو دونوں کو یہ چیزیں فیس کرنی پڑی جتنی بھی ایکانومک اپرچونیٹیز وہ ان سے نہیں ہو رہی تھی اویل اس کے بعد سوشل ایشیوز سوشل ایشیوز میں دیکھ لیں پہلے وہ ایک ہارمونس پوزیشن میں رہ رہے تھے پھلے ماسٹر اندسلیر والا کنسٹ تھا پر اس کے بعد الگ ہو گئے سارے الگ ہو گئے اب اس کے بعد پھر جڑنے میں ان کو ٹائم لگے گا کہ ہاں یہ گیا تھا گھروں میں بھی آپ سمجھ لیں کہ ان کا سوشل اسٹرکچر بھی تباہ ہونے والا تھا یہاں یہ ادھر چلا گیا تھا پھر سے آ گیا بھائی آپ کی جگہ یہ نہیں آپ نے بیج دی دی ٹھیک ہے اور مسلمانوں کو بھی ایک یہ چیز فیل ہونے لگی کہ ہاں ہمارا تو کلچری الگے سیویلائزیشن الگے ہم کس طریقے سے ان کے ساتھ اب رہیں گے کریں گے ایک ہوتا ہے نا خواب دیکھ کے وہ خواب ٹوٹ جائے پھر زندگی جینے میں مزا نہیں ہوتا سیم چیز یہ ہندو ان مسلم کے ساتھ ہوئی تھی اس کے بعد ریپیوجی پرابلمز جیسے کہ ہم نے ڈسکس کیا کہ جب اسٹین ویسٹ بنے تو کافی سارے مسلمان اسٹ آئے دے کافی سارے ہندو ویسٹ بینگال میں گئے تھے اور آنے جانے میں پھر سے وہ جو ان کی یونیفیکیشن ہو گئی تو ان کو ایڈجس ہونے میں کافی مسئلہ ہو رہا تھا کیونکہ آپ دیکھیں نائنٹین زیرو فائی میں پارٹیشن ہوا تھا نائنٹین الیون میں انل ہوا تھا اب یہ کتنے چھ سال ہو گئے آپ کو اب چھ سال میں لازم یہ بندے نے اپنے کاروبار سے اٹھ کیے ہوں گے اپنا گھر سے اٹھ کیا ہوگا اب یہاں سے وہ سڈن چھوڑ کر وہاں پہ چلے جانا یا وہیں پہ رہ کر پارٹیشن کو کینسل کر کے اپنی اپنی چیزوں میں تو یہ کافی ساری چیزیں جنہوں نے آگے پیچھے کی دی چیزیں ان کو یہ ایک ریفیوجیز کرائیسز میں آ گئے دیکھے پہلے ایک پروینس سے دوسرے پروینس میں شفٹ ہونا پھر یہاں پہ ارجس کر کے یونائٹڈ ہو گیا ہم یہی پہ رہیں گے اگر کسی کو کہیں پہ جانا ہے تو وہ کس طریقے ہو گیا تو یہ ایک ریفیوجی کرائیسز ہو گیا تھا اور بیسیکلی یہ ریفیوجی کرائیسز پارٹیشن بینگال کے وقت زیادہ ہوا تھا اور ان کو ایک ارجس ہونے میں ٹائم ہی نہیں لگا تھا کہ پھر سے وہ انل ہو گیا تھا کیونکہ جیسے ہی وہ ہوا تو بیسیکلی وہ ریفیوجی کرائیسز ہو گئے جب تک وہ اس بینگال میں ارجس ہو دے تب تک پھر انلمنٹ ہو گئی تو یہ ایک کافی سارے پرابلم سوئے تھے تو یہ تھا اور ہمارا پارٹیشن ہے بینگال آئے ہوپ کہ آپ کو اچھے سے سمجھ آیا ہوگا انشاءاللہ کل ہم لخنوں پر ایک پر ڈسکس کریں گے اور اس کے علاوہ کرنڈ افیرس ٹوئنٹی ٹوئنٹی سی ایس سٹوئنٹی چیزی اللہ کی ملت کو پھر رہا تھا ہافی بید کم مق ребята